اور چب اس نور کی تاریخ کو آپ حدیث کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک روایت ملے گی کہ آقاِ کونین رحمتِ عالم روحی فیدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب سجدنا جبریل حاضر ہوئے آقاِ کونین نے پوچھا یا جبریل کم عمر تا من السنین اے جبریل تم نے آدم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے نوخ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے ابراہیم و اسمائل کی بارگاہ میں حاضری دی ہے موسیٰ و عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو کر آئے ہو ہماری بارگاہ میں بار بار آتے ہو بڑی لمبی عمر ہو گئی ہے کچھ اپنی عمر کا تمہیں پتا ہے کتنی زندگی ہے کتنے سال کے ہو گئے کچھ عمر کا پتا ہے ارض کیا رسول اللہ مجھے اپنی زندگی کا اپنی عمر کا کچھ پتا نہیں ہے ہاں ایک بات میں جانتا ہوں کہ چوتھے ہجابِ عزمت میں میں نے ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ستارہ ایسا ہے کہ وہ روزانہ نہیں چمکتا ہفتے میں نہیں چمکتا مہینے یا سال میں نہیں چمکتا جس ستارے کو میں نے چوتھے ہجابِ عزمت میں چمکتے ہوئے دیکھا ہے وہ ستارہ ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے اور جو ستارہ ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں ستر ہزار مرتبہ چمکنے والے ستارے کو ستر ہزار سال میں میں نے بہتر ہزار مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے جب حضور نے یہ بات سنی حضور نے پوچھا جبیل سے جانتے ہو ستارے کی حقیقت کون سا ستارہ ہے جانتے ہو کچھ تعارف ہے اس ستارے کا عرض کیا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے تو حضور نے فرمایا انا دالکل کوکا کہ اے جبیل چوتے ہجاب عزمت میں جس ستارے کو تم نے بہتر ہزار مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہجاب عزمت میں چمکنے والا نور وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم